سامنے تشریف لاتے ہیں شاہی نے ختم نبوت مولانا اللہ وسایہ صاحب ملتان پاکستان سے تشریف لائی ہے مولانا اللہ وسایہ یوم الدین میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام سامین اگرامی آپ کی میری خوش نصیبی ہے کہ آج عالم اسلام کی عظیم دینی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہمارے مخدوم اور مخدوم زیادہ حضرت مولانا محمد صالح قاسمی ادامت برکاتہ ہم منادر اسلام حضرت مولانا اللہمہ ڈاپٹر خالد محمود اور دیگر دیگر دولمائے کرام کی آپ حضرات زیارت بھی کر رہے ہیں اور ان کے بیانات سے بھی مستفیض ہوں گے میرے بھائیو اللہ رب العزت نے نبوت کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے کی اس کی انتہار احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آخری امت ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ دین کا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے جو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے حدیث رسول اللہ سے بھی ثابت ہے اجماع سے بھی ثابت ہے حضرات علماء کرام پہلی امتوں میں اجماع نہیں تھا نبی اس دھرتی پر اللہ پاک پروردگار قدرت کا ترجمان ہوتا ہے نبی جو کہے وہ شریعت نبی جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ شریعت نبی جو کام کرے وہ شریعت نبی کے سامنے جو کام کیا جائے نبی اسے دیکھے اور چھپ رہے وہ شریعت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری تھا ایک ان کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے ایک ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام اس دھرتی پر موجود ہوتے تھے انہوں امتوں کو اجماع کی ضرورت نہیں تھی حق تعالی شانوہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نبوت کے سلسلے کو ختم کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے امت کو اجماع کی نعمت سے نوازا کہ آئے محمد عربی جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے جو حدیث سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے جس مسئلے پر آپ کی امت اکٹھی ہو جائے گی میں اسے بھی دین بنا دوں گا بھائیوں ختم نبوت کے صدقہ میں امت کو اجماع کی نعمت ملی اور امت نے بھی کمال کیا کہ سب سے پہلا اجماع رحمت عالم کی ختم نبوت پہ کیا برادران عزیز شریعت کے اندر چار ادلہ اربا کہا جاتا ہے ان چاروں طریقوں سے یہ ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہے چودہ سو سال سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس مسئلے پر متفق کلی آ رہی ہے کہ حضور کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کا اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں برادران عزیز مجھ مسکین کے لیے یہ آج کی مجلس بہت ہی مشکل ہے سو بہت ہی اختصار کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ چودہ سو سال میں رحمت عالم کی امت کا یہ تعامل چلا رہا ہے کہ جب کبھی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا امت نے ایک سیکنٹ زی کے بغیر اس کے متعلق متفق کا موقف اختیار کیا کہ یہ اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں مسائنمہ قضاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تب بھی امت کا یہی موقف تھا اسواد انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تب بھی امت کا یہی موقف تھا ایران کے بہاولہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تب بھی امت کا یہی موقف تھا قادیہ کے غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تب بھی امت کا یہی موقف تھا برادران اسلام مسائرمہ کذاب سے لے کر مسائرمہ قادیاں تک جتنے چھوٹے مدیان نبوت آئے ان تمام مدیان نبوت میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ جو امت مسلمہ کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے وہ قادیانت کا فتنہ ہے مرزا قادیانی نے بے شمار پلٹے پلٹے دعوے کیے مسیح ہونے کا مہدی ہونے کا مججدد ہونے کا مبلغ اور مناظر ہونے کا کرشن ہونے کا رودر گوپال ہونے کا جائے سنگھ بہادر ہونے کا ماز اللہ خدا ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کیا آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر آدمی کی ریایت ہو سکتی ہے محمد عربی کے دشمن کی ریایت نہیں ہو سکتی حضور سرور کینال صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے مطالق ریایت کرنا یا ریایت کا کوئی پہلو اپنے دل میں اس کا غصوصہ لانا یہ ایمان کے لئے سمیں قاتل ہے مرزا قادیانی نے بے شمار دعوے کیے اس کے دیگر دعوی میں سے مرزے قادیانی کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں اور اس کے لئے ان نے شوری یہ تیار کی کہ اللہ رب العزت نے محمد عربی کو دنیا کے اندر دو دفعہ بھیجنا تھا پہلی دفعہ میں محمد عربی مکہ مکرمہ میں سیدنا عبداللہ کے گھر میں آئے دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام عربی کی شکل میں قادیان کے اندر آیا ہے برادران عزیز اس پر ابتفاہ نہیں کیا بلکہ یہ موقف اختیار کیا کہ وہ جو پہلی دفعہ رحمت عالمہ محمد آئے تھے ان کی مثال پہلی رات کے چاند کی تھی اور میری مثال چودویں رات کے چاند کی ہے اور کہا کہ ان کے موجزے تین ہزار تھے میرے موجزے ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہیں برادران عزیز اسم اللہ غلام عحمد قادیانی نے حضور سرور قینات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے مقابلے میں اپنے دیکھنے والوں کو صحابی قرار دیا اپنی بیوی کو اس نے ام المومنین کہا اپنے خاندان کو آحل بیت کہا حضور علیہ السلام کی پوری امت کو کافر کہا اور صرف اپنے ماننے والوں کو مسلمان قرار دیا بھائیوں قادیانیت کسی مذہبہ اور عقیدے کا نام نہیں قادیانیت براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا دوسرا نام ہے ان سے بچنا حضور کی امت کو بچانا اپنی اولاد کو بچانا بزرگوں نے محنت کر کے یہ کام آپ اور ہم تک پہنچایا تھا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے اپنی آنے والی نسلو تک پہنچائیں برادران عزیز آج اس وقت جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کال کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں دو قادیانی مراکل پر حملہ ہوا ابھی ایک آدھ دن گزرا ہے کہ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے کی مسجد کے احاطہ میں دو بم دھماکے ہوئے میں بہت ہی سراحت کے ساتھ اور بڑی دیانتداری کے ساتھ بڑے اعتماد اور ذمہ داری سے درخواست کرتا ہوں قادیانی مراکل پر جب حملہ ہوا ان ملزمان میں سے ایک ملزم زندہ پکڑا گیا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی پوری قیادت نے پہلے دن اخبار کے اندر بیان دیا وہاں کے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سکلائٹ کے جتنے سٹیشن بغیرہ ہیں ان سے بھی یہ جاری ہوا ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہا کہ ملزم زندہ گریفتار ہوا ہے اس کے ذریعہ سے باقی ملزمان تک پہنچنا انہی گریفتار کرنا قانون کے سپرد کر کے ان پر مقدمہ چلانا اور انہی گریفتار کردار تک پہنچانا یہ حکومت کے ذمہ ہے لیکن کیا کیا جائے اس عمر کا کہ آج تک اس کے متعلق ایک انچ بھی پیش رفت نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی اس کی بڑی صاف ستری اور واضح دلیل یہ ہے کہ پیش رفت تب ہوتی کہ جو مقدمے کے مدیان تھے جن کے ساتھ یہ وقوع ہوا یعنی قادیانی جماعت وہ اس کیس کی پیروی کے زمن میں تفتیش کنندگان کے ساتھ کوئی کوپریٹ ہوتی لیکن دونوں مراکز پہ قادیانی مراکز کے دونوں مین گیٹو کے اوپر کیمرے فٹ تھے ان کے پاس فلم موجود ہے تفتیشی افسران نے کہا کہ یہ آپ ہمیں اس کی ریل دیں اس کے ذریعے ہم ملزم ٹریس کریں آج تک قادیانیوں نے وہ ریل ان کو مہیا نہیں کی میں یہاں بھرے تمامیں الزام آہد کرتا ہوں قادیانی جماعت پر کہ وہاں کی ایجنسییں اور قادیانیوں نے مل کر یہ ڈراما سٹیج کیا محض اس لیے کہ باہر کی دنیا میں وہ اپنی نامنے ہاتھ مظلومیت کے نام پہ ویزے حاصل کر سکیں سیاسی پناہ حاصل کر سکیں پاکستان کو بدنام کر سکیں سوائے اس ڈرامے کے باقی اس واقعہ کے پیچھے اور کوئی چیز مخفی نہیں ہے برادران عزیز کال کی بات ہے کہ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے مزار مبارک کے احاطہ میں جو جامعہ مسجد ہے اس میں دو بم دھماکے ہوئے آج ہمارے ملک عزیز میں صفح ماتم بچھی ہے اور وہاں پر کئی دن ہو گئے ہٹالے ہیں احتجاج اور جلوس ہو رہے ہیں صدمہ ہوا ہونا چاہیے لیکن میں درخواست کرتا ہوں جن لوگوں نے سیدنا امام ابو حنیفہ کے مزار پر بمباری کی تھی جن ہاتھوں نے حضرت سیدنا حسین کے مزار مبارک پر گولیوں کی بچھاڑ کی تھی سیدنا امام جعفر اور حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کے مزارات کو جن کے جہازوں نے نشانہ بنایا تھا میں الزام آئد کرتا ہوں کہ آج بلکل انہی طاقتوں نے ذہن وہی ہے پلان وہی ہے ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ چلو اس کے لئے افراد انہوں نے تبدیل کیے ہوں کردار بدلے ہوں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جو وہاں پر مجرم تھے وہ یہاں پر مجرم ہیں لیکن ان تمام ترحالات کے باوجود ہم آج بھی اللہ رب العزت کے حضور پریشان نہیں ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ساری مسائب چھڑ جائیں گی بالآخر فتح اللہ اسلام اور اسلام والو کو نصیب فرمائے گا میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں آج سے جب سے قادیانیوں کا جلسہ قادیان میں ہوتا تھا وہ جلسہ جسے وہ حج کے برابر قرار دیتے ہیں ذلی حج اور مرزا مرزا قادیان نے اپنی کتاب اینہ کمالات اسلام میں اسے ذلی حج لکھا ہے نفلی حج سے زیادہ اس کی اس نے اہمیت بتلائی ہے اور مرزا محمود نے اپنی کتاب حقیقت و رویہ میں یہ کہا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے اب جسے تازہ رشد اور ہدایت کی ضرعت ہے اسے قادیان سے اپنا تعلق قیم کرنا چاہیے جیس طرح مناہ میں جا کر مزدلفہ میں واپس آ کر ہم لوگ نمازیں اکٹھی کرتے ہیں قادیانی اس کی نقل میں اپنے سالانہ جلسے کے موقع پر اسے حج کی طرح وہ ان نمازوں کو جمع کرتے ہیں میں نے کہا کہ یہ اسلام کے ساتھ ایک متصادم قوت ہے اس کی ایک مثال یہ قادیانیوں کا جلسہ قادیان میں ہوتا تھا ہمارے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری سید اطا اللہ شاہ بخاری اور ان کے گرامی قدر رفاقہ قادیان میں ختم نبوت کی کانفیس کرتے تھے اور ایک کانفیس میں حکیم علیہ السلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے بھی شرکت فرمائی تھی برادران عزیز آج میں قادیانی اسے کہتا ہوں کہ اگر قادیانی جماعت میں پشت در پشت وہ اپنے جھوٹ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہیں کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ امت بھی سیدنا صدیق اقبر سے لے کر آج کی گھڑی تک تواتر کے ساتھ توارس کے ساتھ نسلن بعد نسلن محمد عربی کی غلامی اور آپ کی عزت و ناموس کی پاسبانی کے لیے ایک ہے برادران عزیز آپ حضرات کبھی نہ بھولیں اس بات کو کہ نماز ہو روزہ حج زکاة تبلیغ ان تمام فرائض کا تعلق محمد عربی کے آمال کے ساتھ ہے اور ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے آج ایک آدمی اگر نماز کی تبلیغ کرتا ہے روز یا حج کی دعوت دیتا ہے کہا جائے گا کہ یہ دین کی خدمت کر رہا ہے اور آپ میں سے کوئی اللہ کا بندہ آج اگر محمد عربی کی ختم نبوت کی بات کہتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ سلم کی دربانی اور آپ کی پاس بانی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے عزیزان اگرامی جب قادیانیوں کا جلسہ پاکستان سے منتقل ہو کر آپ حضرات کے یہاں برطانیہ میں آیا تب پاکستان ہندوستان اکٹھے ہو کر ختم نبوت کانفیس کی بنیاد رکھی وہ دن جائے آج کے دن آئے پچیس سال ہو گئے ہیں اور میں دیانت داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ لندن سے لے کر گلاس گو تک اگر آج قادیانی فتنہ کے مطلب کچھ شعور کوئی بیدار ہے مسلمانوں کے کوئی جذبات ہیں تو اس زمانے میں جو بوڑے تھے وہ ہمارا قافلہ چلا تھا بہت سارے حضرات اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے سوائے دو چار حضرات کے اور وہ بھی چراغ ساری ہیں برادران عزیز ان بزرگوں نے محنت کر کے اس کام کو آپ تک پہنچایا تھا آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے آنے والی اگلی نسلو تک منتقل کریں بھائیو میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ اس زمانے میں جن دوستوں نے ہم مسکینوں کی آواز پر لبیق کہی اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے توجہ نہیں کی آج پھر ان کے سامنے قاسہ گدائی پھیلا کے رسول اللہ کی عزت کے نام پھر درخواست کرتے ہیں کہ قادیانیوں کا بسیں چلانا قادیانیوں کا یہاں پر وہ کسی ہندو کو قادیانی نہیں بناتے کسی سکھ کو قادیانی نہیں بناتے یہودی کو قادیانی نہیں بناتے مسلمانوں میں سے لوگوں کو مرتد کر کے وہ قادیانی بناتے ہیں ان کا مسلمانوں کی فرستیں تلاش کر کے ایک ایک گھر میں اپنے لیفلٹ بھیجنے لٹریٹر بھیجنا قادیانیوں کی کم از کم اس شرارت پر آپ دوستوں کا دل ختم نبوت کی خاطر پسیج نہ چاہیے میں توقع رکھوں گا کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ یہ عزم لے کر جائیں گے جس لکھوں کہ آپ دوست کریں گی آہستہ بولتے ہو کریں گی اسی سلسلے کی ایک کانفیس گیارہ جولائی کو ہوگی برمنگم میں اس میں بھی تشریف لائے یعنی اگلے اتوار کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں اقول اقول اعضا استا خرال علی والکم ولی سائر المسلم